السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ مہمانان اکرام کا ورود ہمارے علاقہ مواد میں ہوا تو تھا لیکن اس سے پہلے ان کا پرورام کہاں ہوا یہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلا پرورام مہمانان اکرام کا کہاں ہوا سنیے پہلے پرورام دھوج میں منعقد ہونے والا تھا کہ ہم حضرت مولانا عرشب صاحب اور محمد تعریف صلیم ندبی کے حمرا دھوج پہنچ گئے دھوج پہنچتے ہی دس اور بیس منٹ کے اندر اندر ہم نے مشورت کے حضرت کے استقبال کے دی جانا چاہیے لہذا حضرت مولانا عرشب صاحب مدرسہ میں ہی ٹھہوے اور ہم مولانا عرشب صاحب سے ساتھ ادھر ادھر رفت کر لیے وہاں جا کر حضرت کا استقبال کیا گیا اور حضرت کو مدرسہ اشرف العلوم دھوج میں لائے گیا الحمدللہ بڑا اچھا مرحسوس ہو رہا تھا حضرت کی گاڑی کبھی آگے کبھی ہم پیچھے کبھی ہم رہبری کے طور پر گاڑی آگے کر لیتے جو یہ سفر مدرسہ دھوج تک بہت ہی اچھا رہا وہاں جانے کے بعد حضرت کا استقبال کیا گیا استقبال کے بعد حضرت ناشتے وغیرہ کے لئے اندر بلاڑی گئے اور ہم مسجد میں بروران کی انسل کیا آپ کو پرابر دکھاتے ہیں اوری ہی بے بری بات عصر کی نماز کا وقت ہوا جا رہا تھا لہذا عصر کی نماز عدا کرنے کے بعد عصر کی نماز کے لئے حضرت مفتی صاحب نے پندہ ناچیز کو آگے پڑھا دیا تو نماز بہرہات عدا کی گئی اس کے بعد مائک سمالتے ہوئے حضرت مفتی تاریخ صلیم علیہ ورنہ باقاعدہ پروران کا آگاز کر دیا مفتی 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 ورحمت وولا بکر تلون صدا تلاوتا اکرام اللہ نبی احمد مصطفى محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم شانہ خزمہ حقیدت اور نظر ہائے محمد مصطفیش کرنے کے لیے مندر سہادن کے اجتاد خالی شہر صاحب دارو جنہوں وہ آئے اور نادے نبیل بھلینا سدر جدل لے بیٹوشی سو طویر بفا آنے نبیل ہر زبا برنگ مردب تلکی کو دارنے نبیل لے ان سے موسیقی 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 حسنہ سے آپ مانو سب کو انسکتیز کرمایا اب ان کے بعد وقت جیتنے لکھائی پورے پروگرام کو ملتصر کر دیا گیا ہے دوسری جو نمان ہمارے ہیں اور آج کے لئے پروگرام میں یہ جوڑی مستقل ماشاءاللہ اپنا فیض کونچا لئے اللہ حرم بلیسز اس جوڑی کو سلام کرکھیں رادوں میں حیات کرکھیں اب جناب بنوبر زمانگے جن کو آپ موٹیویشن اس لئے کے تعلق سے نام سے جانتے ہیں اور مختلف ناموں سے جانتے ہیں دانشور کے نام سے ان کو میں ایک شیل کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں وہ ان کے افراد سازی اور عمر کے تعلق سے ہی ہے میں ریزہ ریزہ ہوں اپنے وجود کے اندر میں ریزہ ریزہ ہوں اپنے وجود کے اندر وہ حرق حرق چنے گا کتاب کر دے گا میں ریزہ ریزہ ہوں اپنے وجود کے اندر وہ حرق حرق چنے گا مجھے کتاب کر دے گا مجھے یقین ہے ایک روز نیتا چارہ در اداس روح کو تازہ بنا بردے گا منور زمہ صاحب دائج اب یہ ساتھ میں میری خود لوگ تو جب میری عمر اٹھا بھی سال کی تھی مجھے انگریزی کا ڈو اور ڈسٹ کا فرق نہیں بتا ہوتا کہ ڈو کہاں یوز ہوتا ہے اور ڈس کہاں یوز ہوتا ہے آج تو سیون سکینٹر کے بچوں کو بھی بتا رہا لیکن بانا میں نے ارادہ کیا جب مجھے انگریزی سیکھنا چاہیے اور سیکھنے میں بھی کتنا عرصہ لگا ساڑھے تین سال یعنی اکتیس بھرتیس سال ہو گئے اور پڑھانے کا جذبہ پیدا ہوا میں چار سال میند کر کے سیکھا کوئی دوسری جاب بھی نہیں ہوئی ہے اور وہ جاب فارماسیس کی تھی میں نے سوچا چار سال میں بشمکت کے ساتھ انگریزی کو سیکھا اور میں فارماسی لائن پر چلا گا تو پھر میں نے جو بینر سے سیکھا اس ایلی کا کیا ہے میں نے وہ گورنمنٹ جاب چھوڑ دی اور پڑھانے کا ارادہ کیا اور سکولز میں جانے لگا تو سکولز کے دروازے لیے بند ہوتے ہو کہ نہیں نہیں آپ کے پاس سٹیفرکیٹ نہیں ہے آپ نے بی ایٹ نہیں کیا ہے آپ کو ہم پرویشن نہیں دیں گے تب بھی میں نے ہمٹنی آ رہی جاؤں پہ سرنگز میں جا کر میں پڑھایا کرتا تھا آپ کو کتابوں سے گوستی کر لیں آج میں بات کر رہا ہوں کتنے بندے موبائل سے میرا اس ویڈیو کو لے رہے ہیں اس کے بعد اس ویڈیو کو کوئی دیکھ پڑھیں مخترم جناب مرد عظمہ کے بعد میں ملد سہ آزا کے اجتاز مہارڈ آفزن تاس میں گدا ہوگی ایک ہوا ہے اور مجھے قصر وقت میں ملد سے کتا ہوگی شکل ملد سہ اسلافیہ آسٹر خلوم اسلاقہ زیادہ پڑھدہ بار مریانہ کی سنگے دلیال دمتاڑی دو جمعہ خستانی چودہ سر سرینٹی پروز منگل ملد سہ مطلبی حضرت جی بولانہ محمد ایرام ملد سہ مطلب ملد سہ کھتا دل پہ چھانے لگی اس چمن کو پرشتے بھی دکھنے لگے ہر کلی بھوٹ ہم بھلوکہ آنے لگی ہر کلی بھوٹ ہم بھلوکہ آنے لگی ملد سہ کھتا دل پہ چھانے لگی مجھے 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 مجھے